چولیستان جیپ ریلی کا آج ریس کا پہلا راؤنڈ ہے جس میں پریپیرڈ کیٹیگری کی گاڑیاں اپنے ٹریک پر روانہ ہوں گی اور سینتیس گاڑیاں آج کی اس ریس میں حصہ لے رہی ہیں ٹیڈی زی پی حکام کے مطابق آج دو سو پچیس کلومیٹر کا ٹریک ہے جو جامگرد تک بنایا گیا ہے اور جامگرد پر میڈ پوائنٹ ہوگا تو اس طرح سے جو چولیستان جیپ ریلی کے پہلے مرلے میں آج پریپیرڈ کیٹیگری راؤنڈ ون میں گاڑیاں اپنے ٹریک پر روانہ ہو چکی ہیں اور میر نادر مکسی نے دوسری پوزیشن حاصل کی تھی زہر محمود چودری تیسے نمبر پر کوالیفائنگ راؤنڈ میں رہے تھے جبکہ دفاعی چیمپین فیصل شادی خیل نے پہلے نمبر پر کوالیفائنگ راؤنڈ کا ٹریک مکمل کیا تو اس طرح سے اب فیصل شادی خیل ہی سب سے پہلے ٹریک پر روانہ ہوئے ہیں اس کے بعد میر نادر مکسی جبکہ تیسے نمبر پر زہر محمود چودری نے اپنے ٹریک پر روانہ کی اختیار کیا ہے تو اس طرح سے آج خاصا اہم دن ہے کیونکہ پریپیرڈ کیٹیگری ہی چولیستان جیپ ریلی کی سب سے زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے اور اس کے دو راؤنڈ رکھے جاتے ہیں پہلا راؤنڈ آج ہے جبکہ دوسرا راؤنڈ پریپیرڈ کیٹیگری کا آخری دن ہوگا یعنی پچیس فروری کو دوسرا راؤنڈ ہوگا کل چوبیس فروری کو سٹاک اور ویمن کیٹیگری کی ریسز ہوں گی اس دوران مختلف مقابلہ جات بھی منعقد کیے جائیں گے جن میں پیرا گلائیڈے وغیرہ اور نیزہ بازی شامل ہے کبڑی کے مقابلے بھی ہوں گئے تو اس طرح سے آج بقائلہ طور پر ریسز کا آغاز ہو گیا ہے چولستان جیب ریلی میں اور ڈرائیور ہزار جو ہے اپنے ٹریک پر روانہ ہونا شروع ہو چکے ہیں